پی ایس ایل میں پشاور ظلمی کا سفر ختم اسلامباد یونائٹی نے پشاور ظلمی کو شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا اسلامباد یونائٹی نے ایک سو چھاسی رنز کا حدف انیس آورز میں پانچ وکٹر پر حاصل کیا اماد وصیم انسٹھ حیدر علی بامر رنز بنا کر نقابل شکست رہے پشاور ظلمی کا کوئی بھی بلے باز جم کر نہ کھیل سکا مارٹن گپٹیل 34 اور آزم خان 22 رنز ہی بنا کر پویلین لوٹ گئے پی ایس ایل کے فائنل میس میں اسلامباد یونائٹی اور ملتان سلطان سٹکرائیں تمام قیادت نے مشترکہ طور پر سنیتھات کانسل میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اڈیالہ جیل گیا اور باہر آ کر اعلان کر دیا بانی پی ٹی اے کی مرضی کے بغیر اتحاد ہونے کا کہنا غلط ہے سنیتھات کانسل کے سروراز صاحب زادہ حامید رزا کی جیانن سے خصوصی گفتگو کہا اتحاد کے حوالے سے تین میٹنگز ہوئی تفصیلی تبادلہ خیال ہوا ایم دو بلی ایم اور سنیتھات کانسل دونوں جماعتوں نے مقصود سیٹوں کے لیے فہرست نہیں دی تھی سنیتھات کانسل کے تحریک انصاف میں زم ہونے کے حوالے سے ابھی کوئی مشاورت نہیں ہوئی اگر تحریک انصاف نے زم ہونے کا کہا تو ہماری جماعت کی شعورہ اور عاملہ فیصلہ کرے گی حامید خان کا کہنا تھا خیب پختون خواہ کی کارکنوں کے اتراز پر ایم دو بلی ایم سے اتحاد کا فیصلہ تبدیل ہوا سنیتھ الیکشن میں سیاسی پارٹیوں نے بڑے بڑے نام میدان میں اتار دیئے وزیر داخلہ محسن نکوی سابق وزیر آزم انوار الحقاکر اور فیصل وابدہ سنیتھ الیکشن میں حصہ لیں گے مسلم لگنون نے وزیر خزانہ محمد اورنگ سیب وزیر خارجہ اسحاق دار پرویس رشید تلال چہدری اور آہد جیما کو ٹکٹ جاری کر دیئے مصدق ملک مصطفی رمدیخ تاہر خلیل سندو رانا محمود الحسن اور دیگر کی کاغذات بھی جمع تحریک انصاف نے یاسمین راشید حامد خان مراد سعید ظلفی بخاری کو میدان میں اتار دیا آزم سواتی فیصل جوید سنم جوید کے بھی کاغذات نامزد کی جمع پیپس فارٹی کے زیال انجار روبینا قائم خانی آجیز دھامرا اور دیگر نے کاغذات جمع کرائے یکم جولائی سے بجلی مزید مہنگی ہو جائے گی حکومت نے آئی ایم ایف کو قیمتیں بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی بجلی کی قیمت میں مہانہ سماحی اور سالانہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی ٹیکس ریمنیو بڑھانے کے لیے موشت کو بتدریج دستاویزی شکل دی جائے گی حکومت نے جون تک نو ہزار چار سو پندرہ عرب روپے سالانہ ٹیکس وصولی کا حدف حاصل کرنے کی یقین دہانی بھی کرا دی آئی ایم ایف نے سخت مانیٹری پالیسی اور مارکٹ ویسٹ ایکشنج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کا مطالبہ کیا بی آئی ایس پی مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کی تجویزی شرائط مانے جانے پر اگلے ہفتے کے آوائل میں ساپ لیول معاہدے کا امکان اگزیکٹیو بورٹ کی منظوری سے پاکستان کو ایک ارب دس کرول ڈالر کی آخری قسط جاری کی جائے گی وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی بانی پی ٹی آئی سے اڈیالا چیل میں ملاقات وزیراعلا خیبر پختونخواہ نے وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات پر بانی پی ٹی آئی کو اعتماد ملیا بیرستر سیف کے مطابق ملاقات نے وزیراعلا نے بانی چیرمند سے سیاسی امور پر ہدایت لی سینٹ الیکشن میں ناموں پر منظوری لی بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی کہ صوبائی حقوق کے لیے ایس ای ایف سی اور دیگر پلیٹ فارمز پر باتجیت کا سلسلہ جاری رکھیں سیکیورٹی معاملات نے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ تابند جاری رکھی